سیاست نہیں میرا ایمان ہے کہ وہ قوم مسلمان قوم جب تک لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھتے نہیں اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ کو نہیں جانتی وہ قوم حقیقت طور پر آزاد نہیں ہو سکتی جب تک وہ جو اللہ سے دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے یہ دعویٰ ہوتا ہے آزادی کا اور دوسرا کہ جب تک ایک قوم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ نہیں چلتی ان کی سنت پہ نہیں چلتی وہ ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوتی اس کا کرتار ٹھیک نہیں ہوتا جب تک وہ سیرت نبی پہ نہیں چلتی میرے نبی کی سنت پہ نہیں چلتی اندرونی طور پہ وہ قوم آزاد نہیں ہوتی تو یہ میرا ایمان ہے کہ ہم نے پاکستانیوں اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کرنا ہے کسی سوپر پاور کی غلامی نہیں کرنی کسی کے خوف سے ان کی جنگ میں شرکت نہیں کرنی جو پختون خواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی کہ ہمارا حکمران خوف زدہ ہمیں اس نے امریکنوں کی جنگ میں امریکنوں کی جنگ میں شرکت کروا کے اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی جدر پختون خواہ نے سب سے زیادہ قربانی دی تو جو میں آزادی کی بات کرتا ہوں ہم فیصلے اپنے ملک کے لوگوں کی مفادات کے لئے کریں گے اپنی قوم کو کسی اور ملک کے فورن پالسی کے لئے قربان نہیں کریں گے یہ ہے آزادی اور دوسری چیز قرآن میں اللہ کہتا ہے جو لوگ ایمان لے آئیں اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ذہنی طور پہ آزاد ہو جاتے جب یہ باتیں کرتا ہوں تو اس لئے نہیں کرتا سیاست چپکانے کے لئے یہ آپ سب جانتے ہیں انہوں نے اسلام کو بیچنے کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں فضل الرحمن کو پیسہ دو کوئی بھی فتوہ ڈنوالو تو سب سے پہلے یہ جو میں آپ کو حقیقی ازادی کی بات کرتا ہوں انشاءاللہ اسی طرح ہماری قوم ایک عظیم قوم بنے گی